نمان خان صاحب ایک نیوٹرل انیلسس کے ساتھ ساتھ بتا سکتے ہیں اور ہمیں سمجھا سکتے ہیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان جتنا حکومت کا ہے اتنا عوام کا بھی ہے نمان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم جیئے سر بہت شکریہ ناصر کہ آپ نے بلائے اور اس قابل مجھے سمجھے اچھا نمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے پہلے تو آپ اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیا پاکستان ڈیفولٹ کر گیا ہے دیوالیا ہو گیا ہے دیکھئے کسی بھی ملک کے دیوالیا پن اگر آپ نے جانچنا ہونا آپ نے دو چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں کہ اس ملک کی عام عوام کے حالت کیا ہے کیا ان کا گزارہ آسانی سے ہو جاتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ یہاں پر جائیے کسی سے بھی پبلک میں بات کیجئے کہ ان کا گزارہ کس طریقے سے کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے وہ کہیں گے کہ مجھے دو وقت کا کانا میسر نہیں کچھ کہیں گے ہمیں ایک وقت کا بمشکل میسر آتا ہے تو جب ملک کی یہ حالات پھر دوسری طرف میں نہیں کہتا آپ کا وزیر دفاع کہتے ہیں خواجہ عاصف صاحب وہ آ کر کہتے ہیں کہ جناب یہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے ہم اس ملک میں دیوالیا ایک دیوالیا ملک میں رہ رہے ہیں تیسی طرف تجینگارو یا معاشیت کو جو سمجھنے والے ہیں شبر زیدی کے میں مثال دوں گا انہوں نے ابھی یہی کہا کہ پاکستان ٹیکنیکلی طور پر ڈیفالٹ ہو چکا ہے اب صرف ایک پیپر کا پیس رہتے ہیں جس پر آفشلے لکھا جائے گا حکومت پاکستان کے طرف سے کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں تو بارال ڈیفالٹ کی جو خاص طور پر شرائط آپ نے دیکھی ہوں گی آئی ایم ایپ کے ساتھ جو ڈیلز ہیں اور ان ڈیلز میں کیا کیا شرائط ایسی چیزیں ہیں اس میں دو چیزیں تو بڑے واضح طور پر ہم نے دیکھی ہیں ایک تو پہلی چیز یہ کہ آپ کے کتنے بڑے اساسیں ہوتے ہیں ان کو گروی رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں ہزار قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں پاکستان کے اساسیں وہ اساسیں ہیں جو کہ یہاں پر شاید ہم نئی کہہ سکتے مبینہ طور پر کچھ چیزیں ایسی شامل ہیں تو آپ جب اپنے کنٹری کے ایسی چیزوں کو گروی رکھ دیتے ہیں اپنے ملک کے جو اساسیں ہیں وہ آپ کو اس طریقے سے رکھ دیتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ دیوالی اپن کے شکار نہیں تو کیا ہوگی اچھا نمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے کہ اس حالات میں کون پاکستان کو یا کون سی سیاسی جماعت بہتری کے جانب لے جا سکتی آپ کیا سمجھتے ہیں دعوے تو پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہو رہے ہیں دعوے تو پی ڈی ایم بھی کرتی تھی پاکستان تحریک انصاف نے چار سال گورنمنٹ بھی کر کے دیکھ لی اور وہ صرف دعوے ہی نظر آئے تھے تو کس پہ تکیہ کیا جائے کس کی طرف دیکھا جائے میری ریزر میں سب سے پہلے تو سیاسی پارٹیوں کو اپنا جو راستہ ہے نا وہ پہلے ٹھیک کرنا ہوگا دیکھیں پچھتر سال ہو چکے اس پاکستان کو یہ پاکستان پچھتر سالہ کل میں ایک دیکھ رہا تھا کے ایک پلے تھا یہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو اس میں بڑا اچھا ڈائل آگ تھا اس میں کہا گیا کہ پاکستان پچھتر سالہ بڑا ہے اور پچھتر سال کا بڑا شخص جو ہے وہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے تو اب پچھتر سال کے ہم ہو چکے اب یہ حالت ہو چکے کہ نہ ہم دیکھ سکتے نہ ہم سن سکتے ہیں اچھا سیاسی قبلہ ہمارا درست نہیں کسی بھی پارٹی کا نہیں درست وہ ریلائے کرتے ہیں کچھ اور لوگوں پر اور جب آپ اپنی سیاسی قوت کسی دوسرے پر ریلائے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے اپنی سیاسی قد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دوہزار اٹھارہ سے بائیس تک نواز شریف اور ان کے پارٹی میں ایک بڑا چام تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں ہم مزائمت کریں گے ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے دوہزار تیس میں آتے آپ کو ایک ڈیل کے شکل میں ایک حکومت ان کے مل جاتی ہے عمران خان ابھی کر رہے ہیں مزائمت کر رہے ہیں کہ بس یہ مجھ سے تو بڑی بھول ہو گئی ان کے باتوں میں میں آ گیا تھا میں یہ سب کچھ کر رہا تھا تو وہ اپنے مفاد تو لے لیتے ہیں وہ اپنا کام تو کروا دیتے ہیں آج آپ بہت سے چیخے لگا لے کہ جناب نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی کسی وہ نام لیتے ہیں جنرل باجوہ کی کہ ان کے کنٹرول میں تھی لیکن سر پرائم منیسٹر آپ تھے اس وقت آپ یہ کچھ اور کہتے تھے ابھی آپ کچھ اور کہتے ہیں تو جب تک آپ اقتدار کی کرسی پر ہوتے ہیں اقتدار کے نشے میں آپ چور ہو جاتے ہیں آپ کو نہ عوام کی فکر ہوتی ہے نہ آپ کو کسی اور چیز کی فکر ہوتی ہے نہ آپ کو ملک دیوالیا کی فکر ہوتی ہے آج بہت سارے یہ سب کچھ گہ رہے ہیں یہی لوگ تھے نا ایک سو اٹارے ایک سو بیس پر پیٹرول ہوا کرتا تھا جب دو روپے مہنگا ہوتا تھا یہ شبازریب کڑے ہو گئے کہ عوام پر آپ نے بم گرا دیا آج ایک سو بہت سی تک پہنچ چکا ہے مجھے بتائے دو سو دو سو سے اوپر ہے میرے خیال میں دو سو اٹھتر سے تو اس حال تک پہنچا دیا کہ اب ان کو کیا نظر آ رہے کہ عمران خان نے تباہ کیا پاکستان کے سیاسی پارٹیوں کا آپ ایک نعرہ دیکھیں گے فلان نے کیا تھا وہ آیا تھا اس نے تباہ کر دیا تین سالوں میں انہیں تباہ کر دیا یار کچھ غلطیاں ہمارے اندر بھی ہیں ان کو تسلیم کرنا ہوگا پھر آپ کے سوال پر آتے ہیں کہ کون ٹھیک کر سکتا ہے وہ لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں جن پر عوام کا اعتماد ہو اور وہ عوام کا بھرم رکھیں کسی ادارے کا یا کسی بھی طاقتور شخصیت کا بھرم رکھنے کے بجائے جس دن آپ نے عوام کے ساتھ کڑے ہونے کا فیصلہ کیا عوام آپ کے بیگ پر ہوگی اچھا نمان صاحب خان صاحب چار سال گورنمنٹ کرتے لے اب فرماتے ہیں کہ سپرمیسی کی جنگ میں لڑ رہا ہوں میرا ساتھ دو جل پر ہو تحریک پہ آؤ مریم نواز فرماتی ہیں کہ یہ تو میری حکومت ہی نہیں پہلے کہتی ہیں میاں صاحب کی حکومت میری حکومت ہے اب کہتی ہیں نواز شریف جب آئے گا پھر حکومت میری ہوگی پی ٹی ایم بھی حکومت اپنی ماننے کو تیار نہیں عمران خان نے جو حکومت کی وہ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں جائے تو جائے کہاں عوام پاکستان اگر ڈیفالٹ ہو چکا ہے تو پاکستان کا جو ڈیفالٹ ہونا ہے اس کی ذمہ داری کون سا سیاست دان لے گا یا مستقبل میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کون تیار نگ رہے گا مثل آنا لائٹر نوٹ ہم جب کہتے تھے کہ نون میں سے شین نکل گیا تو نہیں مانتے تھے آج وہ خود مان چکی ہیں کہ شین میں سے اب نون نہیں رہے یعنی شہباز میں سے بریم نواز نہیں رہے انہیں ہاتھ کڑے کر دی کہ بھائی یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے ہم تو آپ کے ہے نہیں ہے جو مہنگائی ہو رہی ہے تو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں شہباز جانے اور ان کی حکومت جانے لیکن پھر یہاں پر سوال ہی ہوبرتا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت گرائی تھی اور بڑے جس طرح آپ کیٹ واک کرتے ہیں پی ام ہاؤس میں وہ داخل خوب روح ایک حسین حج ہوتی وہ کون تھی وہ اپنے چاچا کو جو لڈو گلا رہی تھی وہ کون تھی بہرحال آپ ہزار مرتبہ کہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ عوام کی اجتماعی شعور کی توہین کرتے ہیں جب اس طرح کی گفتو گواب کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نائنٹیز اور سیونٹیز کے پولیٹکس سے اس میں ہم چھا جائیں گے اور اس میں جو بھی بات کریں گے وہ کریں گے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کو وہ تصویریں اس دن جتنی چلی ہیں وہ بھی حیران ہوگے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں تو خیر یہ تو مریم نواز کی اس ٹیٹمنٹ کی بات ہوگی سیویلین سپرمیسی کی آپ نے بات کی آتے ہیں انہی آٹھ مہینوں میں یہ پاکستان کا یہ حال ہو چکا ہے اس سے زیادہ پیجے نہیں زیادہ پیجے کہ ہسٹری بھی ہمیں معلوم ہے اور پاکستان ہمیشہ سے تجربہ گاہ بنا ہوا ہے کسی بھی حکومت کے لیے کوئی بھی حکومت یہاں پر چلتی نہیں ہے تین سال ہو جاتے ہیں ایک دم سے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے پی ایم جو ہے وہ چلے جاتے ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں یہ آٹھ مہینوں میں جو فیصلہ ہوا جس طریقے سے بھی ہوا جس نے بھی جو فیصلہ کیا اب وہ بھی پریشان ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا کیوں یہ بھی پریشان ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کیوں دوسری بھی پریشان ہے کہ آخر ہم ان کو لے کر کیوں آئے تو یہ سب چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ سوال بہرحال ابرتا ہے کہ سیول سپرمیسی کے لیے نواز شریف بھی جنگ لڑ چکے ہیں اب عمران خان بھی لڑ رہے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے مجھے جو بزاتے خود لگ رہے ہیں میں ایک ویسے اپنے انیلیسز آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف بھی عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے شاید مجھے یہ لگ رہے ہیں کہ ہر جو عروج کا ایک زوال آتا ہے اور جب زوال آتا ہے انسان کا تو پھر وہ عروج کی طرف جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے پاکستان میں بہت ہی زیادہ ایک کچھ لوگوں نے بہت حد سے زیادہ اپنی عروج دیکھیں گے وہ اپنے ایک ایک فیصلے پر اس رازم کو ہٹایا کرتے تھے اب مجھے لگ رہے کہ آئندہ کے بعد وہ بڑے سنبھل کر سہمے ہوئے قدموں کے ساتھ جائیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ کہ پبلک جانتی ہیں پہلے پبلک نہیں جانتے یہ اس دور میں جاننا شروع ہوئی کس طریقے سے جانتی ہیں کس طریقے سے نکلواتی ہیں اور انہیں نے کہا بھی تھا عمران خان نے کہ میں یہ پوچھوں گا نہیں کہ مجھے کیوں نکل میں کہا کہ میں بتاؤں گا کہ مجھے کس وجہ سے نکل اور وہ بتا دیا اور عوام اس کی بات پر یقین کرے چاہے آپ لاگ مرتبہ اختلاف کریں جب آپ پر یقین اس طریقے سے کریں تو پھر میرے خیال میں اس کے سواب کو پوچھیں شکریہ نواز صاحب آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ نے پاکستان ڈی فارڈ کے حوالے سے بات کی عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ مریم نواز نواز شطیف اور شباز شریف کے حوالے سے آپ نے بات واضح کی آپ دیکھ رہے تھے انہیں پوائنٹ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئے گیس کے ساتھ اللہ حافظ